سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ فاطمہ حسن کامو کی گجرہ والا سے سوال کرتی ہیں کہ دعائے قنود سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ویتر نماز میں اگر دعائے قنود پڑھنا بھول جائیں اور بعد میں سجدہ صاحب کرنا بھی ذہن میں نہ رہے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں براہ کرم وضاحت کر دیں تو دیکھیں دونوں سوال ویتر نماز کے حوالہ سے ہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ دعائے قنود سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دعائے قنود پڑھنا بھول جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کرنا بھی ذہن میں نہ رہے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں دیکھیں جہاں تک تو پہلے سوال کی بات ہے کہ کیا دعائے قنود سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعائے قنود سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نماز میں بسم اللہ سورت فاتحہ سے پہلے اور جب کوئی دوسری سورت جو شروع سے پڑھیں گے جس طرح کے سورت الاخلاص ہے سورت الفلق ہے سورت القوسر وغیرہ تو ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اس کے علاوہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور بسم اللہ اور اعوذ باللہ نماز میں کب کب پڑھ نہیں ہے اور کب نہیں اس حوالہ سے ہماری ویڈیو آل ریڈی موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ اس کو تفصیلاً اتمنان سے سن لیں دوسرا سوال تھا کہ اگر دعائے قنود پڑھنا بھول گئے اب چونکہ واجب ترک ہو گیا اور سجدہ صاحب کرنا لازم تھا آخر میں سجدہ صاحب کرنا بھی ذہن میں نہ رہا وہ بھی بھول گئے اور سلام پھیر دیا تو اب کیا کریں تو دیکھیں اس حوالہ سے سمجھ لیں اگر آپ نے سلام پھیر دیا ہے سجدہ صاحب آپ پر لازم تھا لیکن آپ نے دونوں جانب سلام پھیر دیا اب سلام پھیر لینے کے بعد اگر تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی کسی سے بات چیت نہیں کی اڑھ کر چھلے پھیرے نہیں اور کوئی چیز کھائی پھی بھی نہیں ہے تو پھر آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کر دو سجدے کریں اور پھر اٹھ کر اتحییات کے شکل میں بیٹھ جائیں اتحییات پڑھیں درود پاک پڑھیں اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں اس طریقہ سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی دہرانی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر سجدہ صحب لازم تھا آپ نے سجدہ کیے بغیر نماز کا سلام پھیر دیا اور پھر سلام پھیر لینے کے بعد بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے مثلاً کسی سے بات چیت کر لی ادھر ادھر گھوم گئے تو اس صورت میں اس نماز کا لٹانا واجب ہے اب وہ نماز واجب العیادہ ہوگی یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہوگا امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین